جمالی کمالی مسجد جو کی دیلی کی محرولی آرکیلوجیکل پاک میں ستھت ہے اپنی ایک الگ پہچان سے جانی جاتی ہے یہ پہچان یہاں کے جنوں اور بھوتیاں کہانیوں کو درش آتی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں کیا واقعی یہاں جن رہتے ہیں؟ کیا واقعی لوگوں نے یہاں کچھ سنا ہے؟ کیا واقعی یہاں پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں؟ ان سبھی سوالوں کا جواب شاید آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اور جمالی کمالی مسجد کا اتحاس جانے بینا اسے سمجھنا اور اس پر کوئی ترک رکھنا کٹھینوں کا تو چلیے پہلے اس مسجد کی اتحاس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں دراصل یہ مسجد پندرہ سو اٹھائیس سے انتیس کے درمیان نہرولی آرکیلوجیکل پارک میں بنی تھی جو کتب منار کی کافی قریب ہے یہ مسجد دراصل جمالی اور کمالی کا مقبرہ ہے جہاں ان کی قبریں ہیں جمالی کا اصلی نام ایک حامد بن حفظللہ تھا جسے شیخ جمال الدین کبوہ دہلاوی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہ ایک صوفی سند تھے جو اپنی قویتاؤں کے لیے بہت جانے جاتے تھے وہ سلطان سکندر لودی کے شاشن کال کے سمیے بھارت آئے تھے اور دلی میں بس گئے تھے ان کے تین اور نام بھی تھے جن سے انہیں جانا جاتا تھا ان کی قویتاؤں کی سندہتاؤں کو دیکھ کے ان کا چوتھا نام جمالی پڑ گیا جمالی نام ایک اردو کے شبد جمال سے نکالا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی یا پوزیٹیو اورہ جمالی کی قویتاؤں اتنی سندر ہوا کرتی تھی کہ سکندر لودی جو خود ایک اچھے قویت تھے اپنی قویتاؤں کو ٹھیک کروانے کے لیے جمالی کے پاس آیا کرتے تھے جب مغلو کا راج آیا تب جمالی کو بھی دربار میں شامل کیا گیا اور وہ اپنے انتن سمیہ تک وہی رہی اس کے بعد ہمائیوں نے ہی ان کے مقبرے کو بنوایا جو آج بھی شانت اور ویران رہتا ہے یہ تو تھی جمالی کی کہانی اور کمالی کا کیا آخر کون تھا کمالی دوستو کمالی اصل میں کون تھا یہ آج بھی اتحاس میں رہ سے بنا ہوا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ جمالی کا ششی تھا کچھ کہتے ہیں وہ جمالی کا نوکر تھا تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کا بھائی تھا جو جمالی کے ساتھ ہی بھارت آیا تھا یہ سب مانتائیں ہیں جس میں سے اصلیت کیا ہے کسی کو نہیں بتا جمالی کمالی کے رشتے کے بارے میں بھی کئی کہانیاں مانی جاتی ہیں ایک کہانی کہتی ہے کہ کمالی ہی وہ شخص تھا جس کی قویتاؤں کا شرے لے کر جمالی پرسید ہوا تھا ایک کہانی کہتی ہے کہ وہ دونوں بھائی تھے جس میں جمالی بہت اچھا تھا اپنی قویتاؤں کو لکھنے میں جس کی وجہ سے وہ پرسید ہوا اور وہیں دوسری اور کمالی میں کوئی ایسی کلن نہیں تھی جس سے وہ پرسید ہو پایا تو جمالی نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام بھی لگا لیا تاکہ اسے بھی لوگ پہچانے اور اس سے الگ کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ دراصل کمالی ایک عورت کا نام ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ جمالی کی بیوی تھی جو کی جمالی سے پہلے مر گئی تھی اور اپنی بیوی کی مرنے کے بعد جمالی نے ہی اپنی بیوی کے لئے وہ مقبرہ بنایا تھا پھر جب کمالی کی موت ہوئے تب بادشاہ ہماریوں نے کمالی کی بغل میں جمالی کی بھی قبر بنا دی پر دوستو کمالی کی اصلیت آج بھی دھنی لیا ہے جمالی کمالی کی یہ مرزر بہت ہی سندر بنائے گئی تھی اس میں آج بھی مغل سامراج جی کی انوکھی کاری گری اور جروخہ تقنی کو دیکھا جا سکتا ہے جو آپ کو آج کی عمارتوں میں بہت کم دیکھنے کو ملیں گی پر اس سندرتہ کو آج کی لوگوں نے پہلے دیسا نہیں رہنے دیا کئی لوگ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں یہاں پر ہونے والی پیرانومل ایکٹیوٹیز اور جنوں کی گھٹناوں کی وجہ سے ایسی کئی ساری کہانیاں ہیں جو جنوں کے ہونے کے احساس کو بتاتی ہیں کچھ کہتی ہیں کہ یہاں کے جن لوگوں کا اس مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے پر اس سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ یہاں آنے سے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی تمہارے ساتھ کچھ کہتی ہیں کہ کوئی آواز بار بار تمہارا نام پکارتی رہتی ہے اور یہ آواز اور کوئی نہیں ہے بلکہ ان دو قبروں سے آتی ہے جو جمالی کمالی کی ہیں کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پیلر کے پیچھے سے کوئی جھاک رہا ہے اور جیسے ہی وہاں جاتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہوتا کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی تمہارے گردن پر زور زور سے سانس لے رہا ہے اور کچھ کو یہاں کسی کے ہسنے کی آواز بھی آتی ہیں اور ان سب سے الگ کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ کوئی انجان طاقت انہیں دھپڑ مارتے ہیں پر دوستوں میں آپ کو بتا دوں ابھی حالی میں میں بھی یہاں جا چکا ہوں اور ایسا کچھ بھی عجیب نہیں ہوا میرے ساتھ یہاں تک کہ وہاں کے گارڈ میں بھی یہی کاف کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں جس سے وہ ٹوریزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں ان افعاؤں کو صرف اور صرف لوگوں نے اپنے منورنچن کیلئے بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ لوگ یہاں نائٹ ٹوریزم کل سکیں اور پیسہ کما سکیں جو کی انلی گل ہے یہ کہانیاں اور افوائیں ہیں بس لوگوں کی دماغی اوپا جائیں اور کچھ نہیں یہاں ضرور جائیں اور مند میں یہ نہ رکھیں کہ چلو آج کچھ بھوتیاں دیکھیں گے بلکہ جائیں اور اس مسجد کی کاریگری اور سندتہ کو نہاریں تو گائز یہ تھی جمالی کمالی مسجد کے بار کچھ انفرمیٹیو باتیں اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی گیاں ملا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا زیادہ نہیں بس آپ کے دس سیکنڈ لگیں گے اور آپ کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں سو پلیز لائک اور شیئر ناو اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم ہر افتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتے رہتے ہیں چینل کو سبسکرائب اور بہتے ہیں